بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دی ویکنسی اپ ڈیٹ اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا زبردست ویکنسیز آئی ہیں بہت ساری یونیورسٹیز میں ویکنسیز آئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور کس کس یونیورسٹی میں آئی ہیں کیا طریقہ اکار ہے کیا لاسٹ ڈیٹ ہے کوالیفیکیشن کیا ریکوائر ہے دوستو سب کچھ جانئے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں تاکہ ویکنسیز کی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے اور آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے دوستو چلے شروع کرتے ہیں ویکنسیز کونکورسیز یونیورسٹیز میں آئی ہیں سب سے پہلے دوستو پیر ماہر علی شاہ ایریڈ یونیورسٹی میں یہ ویکنسیز آئی ہیں بہت زیادہ تعداد میں ویکنسیز آئی ہیں دوستو پیر ماہر علی شاہ ایریڈ ایگری کلچر یونیورسٹی راول کنڈی سیچویشنز ویکنٹ جی ہاں دوستو اس میں سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ پروفیسر کی ہے ویٹرنری فیزیالوجی اس کے بعد اینیمل بریڈنگ اینڈ جینیٹیکس ایڈوکیشن اور اس کی جو نمبر اف پوسٹ ہے دوستو وہ تین ہے اور کوالیفیکیشن اس کے لیے پی ایچ ڈی فرام ریکوگنائز یونیورسٹی انسٹیٹیوشن انڈریلیونٹ ایک فیلڈ اس کے بعد دوستو ایکسپیرینس ہے پندرہ سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے ٹیچنگ میں یا ریسارچ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو دس سال کا پی ایچ ڈی پوست پی ایچ ڈی ٹیچنگ یا ریسارچ ایکسپیرینس ان ایچ ایسی ریکوگنائز یونیورسٹی پبلیکیشن پندرہ ریسارچ پبلیکیشن وید ایٹ لیسٹ فائب پبلیکیشن ان لاسٹ فائیویرز ان ایچ ایسی ریکوگنائز جنرل دوستو یہ ہے پروفیسر کی پوست اس کا بیسک فیس اکیل ٹرینٹی ون ہے اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پہ اسوسی ایٹ پروفیسر بائیو کیمیسٹری اس کا بیسک فیس اکیل ٹرینٹی ہے اس کے بعد کوالیفیکیشن اس کی دوستو پی ایچ ڈی ہونی چاہیے اس کے بعد پانچ سال کا تجربہ ہونے چاہیے دوستو اس کی نمبر اف پوسٹ ایک ہے اس کے بعد دوستو تیسری نمبر پہ اسسسٹنٹ پروفیسر بائیو کیمیسٹری بائیو انفارمیشن بائیو انفارمیٹکس مائکرو بیالوجی ایکنومکس ہارٹیکلچر صرف بائیو کیمیسٹری کی دو پوسٹ آئی ہیں باقی سب میں ایک ایک پوسٹ ہے اور ہارٹیکلچر میں دو پوسٹ آئی ہیں دوستو اس کے لئے کولیفیکیشن آپ کی دوستو پی ایچ ڈی ان ریلیونٹ فیلڈ فرام این ایچ ای سی ریکوگنائز یونیورسٹی یا انسٹیٹویشن اس کے بعد دوستو ڈیپٹی لائیبریرین لائیبریرین کے لئے آپ کی کولیفیکیشن پی ایچ ڈی ڈیگری ان لائیبریری سینس فرام ریکوگنائز یونیورسٹی اس کے لئے آپ کی آپ کی کولیفیکیشن آپ کی پی ایس ڈی ہونی چاہیے دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے پروفیشنل آرگنائزنگ اینڈ مینٹینگ لیبریری ان ایڈکیشنل انسٹیٹیوچن پریفیر ایڈیو یونیورسٹی اس کی نمبر اپ پوسٹ ایک ہے دوستو دوستو اسسٹینٹ لیبریریان ہے تو اس کے لیے آپ کی کالیفیکیشن سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری لیبریری سینس ہونی چاہیے اس کے بعد اسسٹینٹ رجسٹرار ہے پوٹو گرافر ہے پوٹو گرافر کا بیسکل ایک ہے دوستو تو اس کے لیے آپ کی سینس کے ساتھ ہونی چاہیے میٹرک پاس ہونے چاہیے سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ تو دوستو www.uaar.edu.p کہ یہاں پر آپ چلے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو مکمل تفصیل دی جائے گی دوستو اور اس کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آٹھ جنوری دوہزار ایک اس فرائیڈے کو بن رہی آئی ہے یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو امید ہے کہ یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کو بتاندائی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ